اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نہایت ہی ہمارے لئے غم کا دن ہے کہ شہر بن لور کی اور پورے ریاست کرنا ٹک کی بلکہ عالم کے مشہور و معروف شخصیت خانوادہ حضرت شعب السعود علیہ الرحمہ کے چشم و چراغ حضرت مولانا حافظ و خاری الحاج محمد لطف اللہ صاحب مظہر و شادی علیہ الرحمہ کا بعد نماز عشاء انتخال ہو گیا حضرت والا حضرت علیہ سحسانی شاہ ابو السعود احمد علیہ الرحمہ المعروف بڑے حضرت کے چہتے بیٹھے تھے آپ حافظ عالم مفسر محدث شاعر اور ملک کے ایک بے مثال مقرر جن کی تقریروں سے بہت سارے موٹدہ دلوں کو زندگی ملی کئی گھروں کے حالات بدلے کہیں زندگیاں سبری نوجوانوں کے لباس بدلے نوجوانوں کے چہروں میں داڑیاں آئی اختلافی زندگی پیار اور محبت میں بدلی حضرت علیہ الرحمہ نہیں آخری عمر تک ملک خوم اور ملت کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کا جب مسئلہ شروع ہوا مساجد میں خطابت بند ہوئی تو حضرت خاموش نہیں بیٹھے بلکہ لائف ٹلیکاش کے ذریعے شہر کی ریاست کی اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور اسی طریقے سے شہر بنگلور کی مشہور و معروف مسجد میں حضرت خدمت کرتے رہے مسجد خادریہ خدوص صاحب عیدگاہ میں جہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاخراتوں کا منظر انتہائی خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں بنگلور کا ایک بہت بڑا حصہ اور ریاست کرناٹک اور اطراف و اکناف کے ریاستوں سے لوگ صرف حضرت کے بیان کو سننے کے لیے اور حضرت کی دعا کو سننے کے لیے ہر سال تشریف لاتے ہیں چونکہ لاکڈاؤن کا جب مسئلہ رہا تو تاخراتوں کے نظام میں بھی پابندی لگی تو حضرت والا خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تاخراتوں میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر لیف ٹلکاش کے ذریعے سے اپنے خطابت اور اپنے بیانات سے امت کی فکر کرتے رہے اور امت کی اصلاح کرتے رہے حضرت کی تخریر کا انداز انتہائی سادہ اور ایسی سادی اردو میں حضرت بیان فرماتے جاہل سے جاہل انسان بھی سن کر آپ دیدہ ہو جاتا اور حضرت والا کی تخریر کا یہ خاص کمال ہے کہ حضرت کی کوئی تخریر ایسی نہیں چاہے وہ جمعے کے خطابات ہو یا سیرت النبی کے بیانات ہو یا اصلاح معاشرہ کے بیانات ہو یا مداریس عربیہ کے سالانہ اور جلسے دستار بندی کے اجلاس ہو کوئی تخریر اور حضرت کا کوئی بیان اور حضرت کا کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوا جس میں خود حضرت نہ روئے ہو اور سامعین نہ روئے ہو حضرت والا کی بات کانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دلوں تک اتر جاتی ہے اب واقعیتا شہر بنگلور ریاست کرناٹک اور ہندوستان ایک عظیم عالم دین اور خطیب اور مقرر بے مثال سے محروم ہو گیا اور ایک اہم بات یہ ہے حضرت والا ہر سال اللہ تبارک و تعالی کی دعوت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حرمین شریفین میں حاضری دیتے ہیں تقریباً بیس پتیس سال سے شاید کوئی ایک سال خالی نہ ہو یا بڑی مشکل سے کوئی ایک سال خالی ہوا ہو ہر سال حضرت والا حرمین شریفین میں حاضری دیتے حج بیت اللہ و زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے جانے سے پہلے حضرت والا سے گفتگو ہوتی بات چیت ہوتی اور اس سال کا عجیب اتفاق ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہندوستان کے آزمین جانا سکریں تو حضرت والا نے سوچا کب تک کعبے سے خدا کا دیدار کرتا رہوں جب اس سال پابندی ہے تو میں براہ راست اللہ کا دیدار کرلوں تو حضرت والا ایسے موقع پر میں کہتا ہوں ڈیریکٹ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کے لیے حاضر ہو گئی حضرت بڑے مشفق عمر کا انتیاز اور علم کا انتیاز حضرت کے سامنے نہیں تھا ابھی اسی سال فارغ ہونے والے عالم دین سے بھی حضرت ایسی گفتگو فرماتے گویا کہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر وہ مولانا فارغ ہو گئے ہیں اور جب بھی کوئی مشورہ حضرت سے لیتے پوچھتے پوری امانت کے ساتھ حضرت والا مشورہ دیتے امت کی بڑی فکر کرتے آج اسے بھی بڑے گہرے تعلقات تھے حضرت کے چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی تھی کئی اسفار میں حضرت کے ساتھ رہنے کی سعادت ملی حضرت بہت زہین اشار زبان کی نوک پر رہتے اور بر محل بر موخہ لطیفے ایسے بیان فرماتے تقریر کا حال تو یہ کہ روح بغیر کوئی نہیں رہتا جب مجلس ہوتی ہسے بغیر کوئی نہیں رہتا بروقت حضرت موضوع کے مطابق لطیفے بیان کرتے حضرت جب لطیفے بیان کرتے کیا چھوٹا ہستا بڑے بڑے اکابر اور صوفیہ مسکراتے حضرت والا نوجوانوں کی بڑی فکر فرماتے تھے کبھی ملاقات ہو جاتی تو نوجوانوں کے بارے میں حضرت اپنے فکر کا اظہار فرماتے میرے حال دنیا میں جو بھی آیا اسے جانا ہے اللہ کی دعوت پر حضرت والا لبائک کہتے ہوئے اس دارفانی سے کوچ فرما کہے ہم سب حضرت والا کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حضرت والا کے خدمات کو خبول فرمائے ان کے آمال سالحہ کو خبول فرمائے مغفرت کاملہ فرمائے بال بال مغفرت فرمائے آقیر میں ناظرین سے بڑی محبت اور بڑے درد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تقریباً دو مہینے کے اندر اندر تیس سے پینتیس ہندوستان کے مشہور علماء کرام انتخال فرما گئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے خیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے امت کو اور قوم کو چاہیے کہ اپنی اجتماعی اور انفرادی دعاوں میں بطور قاس حضرت علماء کے لئے دعا فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ اب جو حضرت علماء ہیں اسات ازاہیں ان کے عمروں میں برکت کاملہ عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں میں تعدیر قائم فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ